نحمده و نسلیم و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم عزیزان اکرامی تفسیر خلاصہ دعوت القرآن کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں پندروے پارے کے مزامین آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میری اس کا عوش کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرمائیں اور دنیا اور آخرت کے لیے اس کو سمر بنائیں اس پندروے پارے کے دو حصے ہیں پہلا حصہ صورت بنی اسرائیل کا ہے اور دوسرا حصہ صورت کحف کا ابتدائی ہے پہلے اس حصے کے اندر یعنی صورت بنی اسرائیل کے اندر جو مزامین قابل ذکر ہیں وہ چار طرح کے ہیں پہلا مضمون واقعہ مراج اور دوسری چیز جو بیان کی گیا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے تاریخ کے کچھ حالات اور تیزری چیز جو اس پارے کے اندر یعنی اس بنی اسرائیل صورت کے اندر بیان کی گیا ہے وہ ہے کچھ اخلاقی امور جن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اور چوتھ ہے نمبر پر دیگر مازامین جو فردن فردن اللہ نے مختلف آیتوں کے اندر بیان کیے ان کا بھی ذکر ہوگا اور پہلی چیز جو اس صورت کی ابتداء میں ہے وہ ہے واقعہ مراج اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت اور پاک ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے قرآت کے ایک چھوٹے سے ہیسے کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک کی سہر کرائی یہ اشارہ واقعہ مراج کے طرح واقعہ مراج تو بہت بڑا توالت پر مشتہ ملا ہے یعنی اس کے اندر جو تذکرہ کیا گیا ہے واقعہ کا اور جو اس کے اندر حالات بیان کیا جاتے ہیں احادیث کو سامنے رہا کر تو وہ بہت بڑا مفصل واقعہ ہے لیکن یہاں اس پارے کے اندر اس کے طرح اشارہ بھی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مراج حق ہے جس کا انکار کرنا کو فرز خالی نہیں اور اس واقعے کے متعلق جو قرآن مجید میں بیان کہے گئے تین چیزوں کا تذکرہ ہے ایک زمینی سفر اشارہ اللہ پاک نے کیا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک لیکن اس سے یہ اشارہ تنہی ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کوئی زمین کے بھی نظارے کرائے اللہ بارک نہ ہو لہو دوسری چیز کا طرف جو اللہ نے اشارہ کیا ہے وہ ہے اللہ پاک نے برکتیں بھی ڈالی یا تو اس واقعے کے اندر یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذاتی اطار کے اندر جو برکت سے خالی نہیں اور اس کے اردگرد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اردگرد یہ ذات و برکت جدر بھی ہوگی آپ کے اردگرد بھی برکتیں اللہ پاک کی ناظر ہوں گی لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو کچھ نشانیاں قدرت کی بھی دکھائیں یعنی اس کی طرح اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو کچھ خاص خصوصی نظرانے بھی کرائے اور وہ نظار اللہ پاک نے جو سبا کے رکھے ہوئے تھے برحال اس واقعے کی طرح اشارہ ہے جو حق ہے اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور دوسری چیز جو اللہ پاک نے بیان کی ہے سورت بنی اسرائیل کے اندرہ وہ ہے بنی اسرائیل کے کچھ حالات اللہ نے اشارت فرمائے کہ اے بنی اسرائیل کہ ہم نے فیصلہ کون اگاہ کر دیا آپ کو پہلے کتاب کے اندر اس کی طرف کہ تم ہر زمین کے اندر ضرور بے ضرور دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور پھر اللہ پاک کے عذاب بھی دو مرتبہ تمہارے اوپر آئیں گے یعنی یہ اشارہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک تاریخ کی طرف جو بڑی حیرتناک اور بڑی عبرتناک تاریخ ہے بنی اسرائیلی تاریخ کی جو اتدا ہوتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی تاریخ تو بیسے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا وہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن ان کے بانقیات جو بنی اسرائیل کے شروع ہوتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے کو یعنی بنی اسرائیل کو فیراؤن کے شکنجے سے ازاد کر کے وادی تی کی طرف لے کر آئے اور وہاں ان کے اوپر جہاد کا حکم مفسادر ہوا جب جہاد کا حکم لاغ ہوا تو آیت اب آگیا سورت مائدہ کے اندر تو اس قوم نے علی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا انتا ورب کا وقاتلہ کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑنے ان امال کا قوم کے طلاب ہم اس قوم سے نہیں لڑتے تو انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ نے اس قوم کو اسی تیہی وادی کے اندر فسا دیا اور وہاں یہ ظلیل و رسوہ کرائے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے بعد ان کے جو خلیفت حضرت یوشہ بن نوح کے ساتھ انہوں نے یعنی ان کی جو نئی نسلائی انہوں نے جا کر جہاد کیا اور یہاں سے ان کا عروج شروع ہوا پھر وہ واقعہ ہوا جو تعلوت اور جہلوت کا آپ نے تیسرے پارے کے آخر میں سنا تھا وہ واقعہ بھی ہوا اس کے اندر بھی تعلوت کی قیادت میں انہوں نے جا کر لڑائے کی اور کچھ ان کے مضبوط قدم ہوئے اور حضرت دعوت علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت دو عیسیٰ میں تقسیم ہو گئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹوں کے سپردھوکن پھر آگے یہاں سے ان کا عروج ہوا یہ تقریباً کوئی تین سو سال کا عروج تھا ان کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی سال سو سال پہلے ان کا یہ عروج تھا اور یہ عروج اتنا ہوا حتیٰ کہ پوری ان کی سلطنت قائم ہو گئی تھی پھر سلطنت قائم ہونے کے بعد انہوں نے وہی خرابیاں کی زمین کے اندر فساد مچایا اور ان کے قبیلے بٹ گئے بارہ سلطنت ان کی قائم ہو گئی تھی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے پانی کے اوپر لڑائی کر کے الگ اپنے بارہ قبیلے بنا لئے تھے تو یہاں پہ انہوں نے جو عذاب آیا یعنی ان کے اندر مختلف عوام اور بد پرستی اور شرک ان کے اندر فساد مرپا ہوا اور لڑائیاں جھگڑے بھی ہو گئے تھے جس کے وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا تھا اور یہ عذاب جو ہوا تھا یہ یونانیوں کا ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور بادشاہ جو تھا بخت و نظر اس نے آ کر ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہ جو حیقل سلیمانی تھا اس کو مسمار کر دیا حتی ان کی مسجد تک ان کے قبلہ تک کی مسمار ہو گئے یہاں ان کا فساد ہوا اور اور اس طریقے سے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوا اور ان کے جو عروج تھا وہ زباد کے اندر تبدیل ہو گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ کو دے جیسے کہ بشارت اللہ پاک نے دو مرتبہ ان کا فساد اور دو مرتبہ اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب نازل کرنا دیا دوسرا ان کا جو عروج شروع ہوتا ہے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے قیادت میں ان کا عروج شروع ہوتا ہے یعنی یہی باقیہ تھا کہ ادھر ان کا زباد ہوا ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے سو سال تک سلا دیا تھا جیسے کہ صورت بقرہ کے اندر واقع آیا تھا سو سال ان کا مکمل زباد رہا ادھر حضرت عزیر علیہ السلام سو سال اللہ پاک نے ان کو سلا دیا سو سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام آئے انہوں نے بنی اسرحیل کو کٹھا کیا اور دوبارہ جہاد کا حکم سادر ہوا دوبارہ لڑائی ہوئے جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ اللہ پاک نے سلطنت دی اور یہ زباد عروج میں تبدیل ہوا پھر ان کی ایک الگ حکومت قائم ہوئی اور یہ حکومت تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور تک یہ آگے تک رہی پھر تقریباً کوئی سال سو سال تک یعنی چھ سو سال تک ان کا عروج رہا پھر آگے پھر وہی جیسے کہ اللہ پاک نے بشار دی عزیر علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی کوئی ستر مسیح کے اندر یہ واقعہ ہوا پھر ان کا لڑائیاں ہوئے ہیں پھر ان کے فساد ہوئے اور پھر ان کے اوپر جو تھے اور پھر ان کے اوپر رومیوں کا ایک حملہ ہوا جس کی وجہ سے ان کا وہ عروج تھا وہ زیوان کے اندر تبدیل ہو گیا ان کی اپنی بدحالی کی وجہ سے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا اس آیت کے اندر اور پھر جو تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے کچھ اخلاق امور اللہ نے تقریباً کوئی سولہ سے زائد عمر یعنی اخلاق کی عمر اللہ پاک نے احکامات کی سورت کے اندر اس سورت میں نازل کی ہیں نمبر ایک اللہ نے ان کی اجلت کو تذکرہ کیا ہے یعنی انسان کے اندر اجلت ہے اس اجلت کو اللہ پاک نے بردباری کی طرف حکمہ دیا کہ جس طرح انسان خیر کے اندر جلدی کرتا ہے اس طرح شرم بھی جلدی کرتا ہے اس کی طرف اجلت کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا یعنی انسان کو چاہیے کہ ہر کام امیشہ بردباری اور تحمل کے ساتھ کریں جلدبازی کے ساتھ نہ کریں اور دوسری چیز ہے وَكُلَّا انسانِ اَلْزَمْنَا اُطْوَائِرَهُ فِي اُنُوكِ وَنُخْرِجَ اللَّهُ يَوْمُ کہ اللہ پاک نے اس کا مقصوم خود ہی اس کے اندر رکھ دیا ہے انسان باہر کے کوئی چیز جیسے کہ انسان کے وہاں میں یہ گمان میں آگیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نحوست پڑتی ہے یہ نحوست یہ قائر یہ بد فیلی یہ کچھ نہیں ہوتا انسان کا مقصوم انسان کے اپنے ہاتھ میں جو اللہ پاک نے اس کے گرطن کے ساتھ نکار رکھ دیا ہے یعنی اچھائی برائی خود انسان کے اپنے عمال اور اپنے فالسی ہی ہوگی تو اس کے طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کوئی بد فیلی کوئی انسان نحوست کسی چیز کو نہ سمجھے اور تیسری چیز اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کا کچھ مبانزانہ بھی کیا ہے اللہ نے فرمائے من یعنی دنیا کے طالب کو اللہ دنیا دے دے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن آخرت کو جو طالب ہوگا آخرت کو جو طالب کرنے والا ہوگا اس کو اللہ پاک کے طرف سے گویا کہ وسط کے طرف علان ہے اور چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہوئے شرکی مزمت کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی پانچویں نمبر پر والدین کے ساتھ نیک سلوک وابی الوالدین احسانہ کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اس صورت کے اندر اس مقام پر والدین کے متعلق جو اللہ پاک نے طرزیں مل پتا ہے وہ بڑا پیارہ بنا ہے کہ دونوں میں سے دونوں یا ایک کوئی جو بھی ہو ماں ہو یا باپ ہو یا دماؤ باپ دونوں ہو اگر پڑا پی کی حالت میں پہنچیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ بیٹے کو چاہیے بیٹی کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اچھا معاملہ کرے جیسے کہ والدین اس کے ساتھ کریمانا معاملہ کرتے تھے بلکہ اللہ نے فرمایا اس کو افتق نہ کہے بلکہ بات پیسے کرے جیسے کریمانا بعد ماں باپ ان کی بچمن کی حالت میں کرتے تھے کیسے ماں باپ توتلے توتلے انداز میں بچے کے ساتھ بڑے شکانہ اور پیازانہ انداز میں بات کرتے تھے تو اب جب ماں باپ پڑا پہ پہنچ چکے تو اولاد کو چاہیے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے بلکہ اپنے رحمت والے بازو یعنی بازو سے مراد شفقت اپنی پوری کی پوری ماں باپ کے اوپر نچھاور کرے اور اللہ اسے دعا کرے جیسے کہ ماں باپ اس کے بچمن کے حالت میں اس کے بارے میں اللہ پاک سے دعا کرتے تھے اور پھر چھتے نمبر پر جو مسئلہ اللہ نے بیان کیا وہ ہے کچھ رشتے داروں کے حقوق اور اسی طریقے سے ساتھوے نمبر پر مسکین اور اسی طریقے سے آٹھوے نمبر پر مسافروں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بیان کیا اور اسی طریقے سے نامی نمبر پر اللہ پاک نے کچھ بخل کے بارے میں حکم دیا ہے کہ بخیل انسان نہ بڑے اور اسی طریقے سے دسوے نمبر پر بخیل بھی نہ بڑے یا نہ فضول خرچ کرے اور نہ ہی بخیل بنے اگر فضول خرچ کرے گا تو فضول خرچ کرنا تو یہ شیطان اور گیاروے نمبر پر جو اللہ پاک نے تذکر کیا وہ اے اولاد کا قتل تو اس کے زمن میں یہ فیملی پلانک یہ سارے کے سارے مسائل اس کے زمن میں اس آیت کے اندر آ جاتی ہیں اللہ پاک نے اس چیز کو حرام کر دیا کہ ریزق کی تنگی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ریزق دو دینے وانا اللہ کی ذات ہے اپنے اولاد کو خام کا قتل نہ کرو اور اپنے اولاد کے قاتل نہ ملو اور پھر اسی طریقے سے باروے نمبر پر جو مسئلہ ہے وَلَا تَقْرَبُ زِنَا کہ زنا نہ کرو یعنی زنا بھی اللہ پاک نے حرام کر دیا اور اسی طریقے سے اس زنا کے زمرے میں یہ ساری چیزیں وہ فائش آ جاتی ہیں جو انسان کے لیے زنا کے دائی ہیں اور اسی طریقے سے تیرے نمبر پر وَلَا تَقْدُنُ النَّفْسَ اللَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ الْلَا بِلَا کسی جان کو قتل نہ کرو قتل بھی اللہ پاک نے حرام کر دیا اور چودھوے نمبر پر جو اللہ نے مسئلہ بیان کی ہے وَلَا تَقْرَبُ مَعْلِ يَتِيم یتیم کا جو مال ہے وہ ناجاز طریقے سے حق نہ کرو اور اسی طریقے سے پندرہ نمبر پر وَعْدِ عِفَائِ اَحَد اس کا اللہ پاک نے حکم کیا ہے کہ وَعْدَ کے خلاف فرضی نہ کرو وَعْدَ ہمیشہاں پورا کرو اور پندرہ نمبر پر وَلَا تَقْرَبُ مَعْلِي سَلَا کبھی علم علم کو نہ چھپاو یعنی علم جو اللہ نے دیا ہے ہنر ہو یا علم ہو یا جو بھی ملک اللہ پاک نے دیا ہے اس کو چھپانے کا بھی اللہ پاک نے دیا بلکہ اس کو پھیلاو اس کے زمن میں اللہ پاک نے وہ سارے مسائلہ حل کر دیا یعنی اللہ کی جو اطا کردہ صلاحیت ہے اس صلاحیت کا بھی کچھ حقوق ہے اللہ نے علم دیا ہے تو علم آگے پھیلاو اللہ نے ہنر دیا ہے تو ہنر آگے پھیلاو اللہ پاک نے کچھ صلاحیت کچھ ملکہ دیا ہے تو اس ملکہ کو اپنے اندر تک محدود نہ رکو بلکہ آگے پھیلاو چھپا کے نہ رکھو یہ بھی انسان کا انسان کے اوپر حق ہے اور اس طریقے سے آخری نمبر پر اللہ پاک نے بھی یہ تکبر کرنا بھی اللہ پاک کے طرف سے منع ہے کیونکہ تکبر خاص اللہ پاک سے فتح ہے اور اللہ نے اسی کو آگے بیان کر دیا کہ تمہارا تکبر کرنا نہ تو زمین پھار دیگا نہ تمہیں آسمان تک پہنچا دیا کہ تم وہی کے وہی رہے جاؤ گے بلکہ اللہ تبارک وطلعہ کے مجرم بن جاؤ گے یہ تقریبا کوئی سولہ سترہ مسائل تھے جو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بیان کر دیئے اور چوتھے نمبر پر جو مضمون ہے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے کچھ زائد مزمین ان میں سے پہلا مضمون جو ہے وہ قرآن مجید کے متعلق ہے والاکر صرف نہ بھی حاضر قرآن اللہ پاک نے بیان کہ کہ اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر پھیل پھیل کے نصیحتیں بعضی طور پر یہ مثالیں دے در کر اللہ پاک نے سمجھائی ہے اور پھر اسی طریقے سے قرآن مجید کے متعلق آگئے بھی کچھ آیتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو نصیحت بنا کر اور مجزہ بنا کر انسان کے سامنے رکھا ہے تاکہ انسان اس قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرے یوں نہ کہ قرآن مجید پڑھا جائے اپنے کان تک بند کر دیا جائیں جیسے کہ کفار کا شیوہ تھا اور اللہ پاک نے تو اس قرآن مجید کو نصیحت بنا کر بھیجائے اور نصیحت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچ گئے تو جو چاہیے اس نصیحت کو قبول کر لے جو چاہیے نہ کرے لیکن جس نے سنی اہم سنی کر لی تو اس نے اپنا ہی نقصان کر دیا برحال اللہ تبارک پتر نے قرآن مجید کے متعلق بھی کچھ بیان کیا اور دوسرے نمبر پر جو مسمون پیان کیا گیا ہے اس کے اندر وہ ہے شیطان اور رحمان کے عمل کا اپس میں موازنہ اللہ نے اشارت فرمائے کہ اب رحمان کا ایک طریقہ ہے ایک شیطان کا طریقہ ہے رحمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جوڑ کر رکھتا ہے اللہ پاک انسانوں کے درمیان بغض نکال کر انسانوں کو محبت دیتا ہے اور احسن کلام کرنے کا اور احسن طریقہ برکنے کا حکم دیتا ہے لیکن شیطان وہ کیا کرتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا فساد یہ کرتا ہے تو شیطانی کام یہ ہیں اور رحمان کامیں ہیں پھر اشارہ کیا اللہ پاک نے دنیا کے اندر انسان بھی اسی طریقے سے ہیں کچھ انسان جو اللہ کے کام کر رہے ہیں وہ انسانی اور رحمانی بندے بن گئے کچھ بندے ایسے ہیں جو شیطانی کام کر رہے ہیں وہ شیطانی بندے تو رحمانی بندے بنو شیطانی بندے نہ بنو اللہ تعالیٰ نے اس کے طرف پیغام دیا پھر اسی مضمون کو آگے بھی کچھ اللہ پاک نے مثالیں دے دیکھ کر سمجھائیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مفصل اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے اور پھر اسی مضمون کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے تو عزتی انسان کو آدم انسان کو ابن انسان کو وَالَكَتْ قَرَمْنَا بَنِي آدَمَا وَأَحْمَلْنَا اللہ پاک نے تو عزتی ہے اور یہ عزت ہے صرف اللہ پاک نے اپنے حکم کی وجہ سے دیا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ پاک کا عمر اور حکم ہے اور پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے کچھ نماز کے حکامات بھی بیان کیے یعنی اللہ پاک نے بیان کیا کچھ نمازیں ہیں جو صبح سے پہلے کچھ نمازیں ہیں جو حروب افتاب کے بعد لیکن صبح کے نماز میں قرآن مجید پڑھنا وہ کیا ہی پڑھنا ہے تو یہ بھی اشارہ اللہ پاک نے کر دیا اور قرآن مجید کے مضمون تو اس صورت کے اندر چلتا بھی ہے آگے بھی کچھ آیتیں ہیں کچھ پیچھے بھی آ چکے ہیں یہ آیتیں ساری کے سارے قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کے درجات کے مطابق ہیں اور اسی طرح سے پھر اللہ پاک نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحجت کے حکمات بھی بیان کیے کہ نافلت اللہ کا یہ اللہ پاک نے آپ کے لئے یہ تحجت یہ زائد ایک عبادت کا دی ہے یعنی عام تو امتی پر پانچ نمازیں فرض دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نماز زائد تحجت کے نماز بھی فرض دیں اقوال مسلمین اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہی مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک روح کا مسئلہ بھی بیان کر دیا کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے تو آپ انہیں کہہ دیا کہ روح تو یہ اللہ پاک کا ایک خاص طور پر امر ہے آج کے اس دور کے اندر یہ روح کا جو مسئلہ یہ سمجھنا بڑا آسان ہے گویا کہ روح یہ اللہ پاک کا ایک کنیکشن ہے جو اللہ پاک نے اس انسان کے جساں کے اندر لاغو کر دیا ہے یہ کنیکشن جب نکلے گا تو انسان ختم انسان ڈیڈ جیسے ہارڈ ویئر ہارڈ ویئر کا آج یہ دور چل رہا ہے تو ہارڈ ویئر کے اندر ہارڈ ویئر ڈال کے انسان آج کا دور میں یہ سمجھنا آسان ہے تو اسی طریقے سے گویا کہ یہ انسان کی یہ باڈی جو ہے یہ نظر آرہی ہے ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر جو کنیکشن اللہ پاک نے لاغو کیا ہے وہ اللہ کا امر یہ ہے خاص طور پر اللہ پاک کا حکم یہ وہ نظر آنے والی چیز تو ہے نہیں جیسے کہ سوفٹ ویئر نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی وہ محسوس کی جانے والی چیز ہے لہٰذا وہ اللہ کا ایک امر ہے جو اللہ پاک نے لاغو کر لیا جیسے وہ اللہ پاک کا امر ختم ہو جاتا ہے یہ انسان کا جو باڈی ہے یہ ڈیڈ ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی تو یہ روح کو سمجھنا آج کل کے دور میں آسان ہے اور پھر آگے جا کر اس صورت کے اندر کچھ ہدایت اور کچھ رہنمائی کے باتیں بھی کی گئے ہیں اور اس طرح سے اس قرآن مجید سے ہٹ کر جو بندہ عمل کرے گا اس کے لئے گمرائی کے تذکرے بھی آیا ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تذکرہ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے تیسے آیات یعنی وہ نو نشانیاں جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھی ان کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے کر دیا پھر اس صورت کے آخر میں کچھ سجدہ دلاوت اور قرآن مجید کے عظیمت اور اس طرح سے اللہ پاک کے احکامات پر ثابت قدم رہنے کے متعلق ہدایت ہے اور اس طرح سے آخری آخری آیت جو اس صورت کے ہے وہ ہے اس کے متعلق ہے کہ اللہ پاک بہت پیارے پیارے ناں ہیں یعنی آسمائے حسنہ کی طرح بشارہ جیسے اللہ پاک کے پیارے پیارے ناں ہیں تو اللہ کو تم پکار ہو اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں کے تدسات اور اللہ پاک بڑا عظیم حکمت والا ہے یعنی اللہ پاک کی کچھ شان اور شوقت بھی بیان کی گئی ہے اور پھر آگے اس بارے کے اندر دوسرا جسا جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے صورت قعف پر مشتعل صورت قعف کے اندر ہے مستقل دو واقعے اللہ پاک نے بیان کی ہیں دو مثالیں اللہ پاک نے یعنی مکمل یہ جو صورت ہے صورت قعف اس صورت قعف کے اندر اللہ تبارک پتل ہے دو واقعات اور دو اس حصے کے اندر جو آ رہا ہے یعنی اس پارے کے اندر جو حصہ آ رہا ہے دو مثالیں اور دو واقعے اللہ پاک نے بیان کی ہے باقی اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے درمیان میں یعنی مزمین درمیان میں کچھ اور چیزیں بھی تذکرہ اللہ پاک نے ان کا بھی کر دیا واقعات میں جو پہلے دو واقعات اللہ پاک نے بیان کی ہے وہ ہے ایک واقعہ اصحابی کعف کا یہ جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت کعف رکھا گیا ہے یہ جو واقعہ کعف آتا ہے یہ کعف واقعہ مکمل ان اصحاب کے متعلق ہیں جن کے متعلق ہیں زیادہ تر اقوال جو آتے ہیں وہ سات صحابہ تھے اور ان کے ساتھ ایک کو کتہ بھی تھا وہ اللہ پاک کے خاص بندے تھے لیکن بادشاہ کے ڈر کے وجہ سے وہ نکلے بھر غار کے اندر آ کر انہوں نے پناہ لی جس کے وجہ سے اللہ نے تین سو سے زائد سال ان کو صلاح دیا پھر تین سو سال کے بعد اللہ نے جگایا مکمل ایک تقصیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے اس واقعہ کو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کر کے کعف کے متعلق یعنی کعف سے مراد وہی گھار ہے اس گھار کا والی صورت اللہ پاک نے نام رکھوا دی اور دوسرا واقعہ جو اس صورت کے اندر آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو اس پارے کے آگ رہے کے سب پر بناتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کے اللہ مجھ سے بڑا عالم کوئی ہے تو اللہ پاک نے ہاں کہا وہ ایک بڑا عالم ہے جو حضرت خضر علیہ السلام ہے تو خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی اور پھر کوئی اجائے وہ واقعہ جو ہوئے تھے وہ بھی اللہ پاک نے دکھا دیئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خیزر علیہ السلام کا کشتی کا توڑنا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خیزر علیہ السلام کا اس کے لڑکے کو قدر کرنا پھر اس کے بعد وہ وستی والا واقعہ آیا تھا یہ مکمل واقعہ دیکھائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سبر نہ کرنا اور پھر ان کے متعلق بات کرنا یہ مکمل واقعہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا یعنی دو واقعے اس صورت کے اندر آئے تھے اور دوسری چیز جو اس صورت کے اندر بیان کی دی وہ دو مثالیں اللہ پاک نے دی پہلے یہ مثال پہلے رکوں کے اندر آتی ہے کہ اللہ پاک نے مثال دی کہ دو آدمی ہیں دونوں بھائی ہیں ایک کو اللہ پاک نے بھاگ دیئے دو بھاگ جو بڑے آریالے بھریالے بھاگ اگوروں کے اور خجونوں کے بھاگ تھے یعنی سمجھانا مقصود ہے مثال دے کر اور ایک جو تھا وہ اللہ پاک کا مواہد تھا اس کو اللہ پاک نے کچھ نہیں دیئے جو کافر تھا انکاری تھا اور کو بھار مل گئے اور جو مواہد تھا اس کو کچھ نہیں ملا لیکن پھر کیا ہوا اب چلے اپنے باگ کے در باگ جب بلکل فل علودہ ہو چکا تھا فل اس کا پک چکا تھا اب یہ باگ اندر پہنچے تو مواہد تھا اللہ پاک کے قانون کو ماننے والا تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں کچھ دو تاکہ اللہ پاک کی زکاة اس مال کی نکلے اور تمہارے باقی ماندہ مال میں برکت پڑے لیکن جو کافر انکاری تھا اس نے نہ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طوفان آیا وہ سارا کا سارا پھل سارا کا سارا باگ ملیا میٹ ہو گیا تک کہ چٹیا میدان ہو گیا نتیجہ یہ نکلا تو اس باقی اس مثال دے کر اللہ پاک نے سمجھانا یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ پاک انجام کے پارسی اس کو ترقی دیتا ہے اور ظاہری طور پر اگر اللہ کے انکاری ہیں کافر ہیں ان کو بڑا کچھ مل رہا ہے تو یہ ظاہری طور پر ابتدا کو نہ دیکھو انجام کو دیکھو انجام بالخیر اسی کا ہوگا جو اللہ پاک کی رضا پر اور اللہ تبارک وطالعہ کے آقا محفت ثابت قدم ہوگا اور دوسری جو مثال اللہ تبارک پر دیئے وہ ہے یعنی ایک مثال دیا اللہ پاک نے گویا کہ جیسے کہ بارش برسے اور دنیا کے اندر آئے اور زمین کے اوپر آئے پھر بارش جب برسے تو بارش کے اس پانی کے اوپر کچھ بلبلے کچھ بڑے خوبصورت اور حیلتناک چیزیں اس زمین کے اوپر یعنی اس پانی کے اوپر تنے لگ جاتی ہیں حتیٰ کے ریت حتیٰ کے بڑی طرح کو اور جو دیکھ رہے ہیں میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں یعنی کچھ جھاگ کچھ بلبلے اور کچھ دنیا کے ساتھ اس کے اوپر آ جاتا ہے جس کے وجہ سے دیکھنے میں وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں حالانکہ ہوتا وہ کڑا کرکٹ ہے ردی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آ رہے ہوتی ہیں پانی ان کے نیچے دبا ہوتا ہے اور انسان دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے یہ بڑی حیلتناک چیزیں ہیں یعنی پانی کے اوپر یہ جو بلبلے ہیں بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے فرمایا اسی طریقے سے مثال دنیا کی کہ اصل جو چیز ہے وہ نیچے آئے وہ پانی ہے جو فیدہ مند ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس کو طرف انسان کے نظر بھی نہیں جاری انسان اس کو دیکھ رہا ہے اور انسان خوش ہو رہا ہے اس اوپر والے کڑا کرکٹ کو دیکھ کر اور وہ حالہ کہ ہوگا کیا تھوڑی دیر بعد جب وہ کڑا کرکٹ ختم ہو جائے گا وہ بلبلے وہ جو اوپر جھاگ ہے وہ جھاگ بلکل مسمار ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو تب اس کو آگ کھلے گی اور پتہ چلے گا ہاں حقیقت اصل چیز جو وہ تھی وہ تو پانی تھا اللہ نے یہ مثال دیے دنیا کی یعنی دنیا انسان کے آنکھوں کے سامنے ہے اور انسان اس دنیا کو دیکھ کر اپنی آخرت کو بھولے جا رہا ہے جیسے کہ وہ بلبلے کو دیکھ کر جھاگ کو دیکھ کر پانی کو بھولے جا رہا تھا انسان پھر جب وہ جھاگ ختم یعنی دنیا ختم عمر انسان کی پوری اب آ جائے گی آخرت آخر انسان کے آنکھوں کے سامنے اب انسان کے آنکھے کو لے کہ پتہ چلے گا ہاں اصل چیز تو وہ ہے جو آخرت میں ہے دنیا تو بھی پیدا ہے تو دنیا کی مثال اللہ پاک نے گویا کہ دیکھ کر سمجھائی کہ دنیا تھوڑی سی ہے مختصری اس کا کوئی نفع نہیں ہے حقیقت میں نفع وہ ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے دعا ہے اللہ امال کی توفیقاتا